وَأَقَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَقْ عَلَىٰ سَفْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ قَصُدِهِ بِشَانْ دیکھ آئے والشخص کو جس نے احمی من کو معبود بنا رکھا گیا اُدھر اللہ کا فیصل آئے کے نماز پڑھو اُدھر سلساج رسولی کا حکم ہے نماز پڑھو یہ کہتا ہے تائمین ملتا بے آفیس چلاؤں کے نماز پڑھو علی اللہ کے بندے کیا نماز پڑھنے والوں کے آفیس نہیں چلتے کیا کیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑے تاجر ہو کہ تم عبد الرحمن ابن عوح عوح رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ تجارت کرنے والے ہو اللہ کا فیصل آگیا ہے اس کے رسول کا فیصل آگیا ہے من شاہی زندگی گزار دے والا محب رسول جب اللہ کا فیصلہ آگیا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی ہے تو کسی مومن کے لیے کسی محب کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ پھر ان دونوں باتوں پر توجہ نہ دے اپنے دل کی بات پر توجہ دے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات تو سمجھائی ہے یہ آپ نے ابھی سنی کونسی بات وَنَا كَدَ لِمُنِهِ وَلَا مُنِنَهِ اِذَا قَبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْلُّهُ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَنْ يَكُونَ لَهُ الْقِيَوَةُ مِنْ اَمْرِينَ حکمِ ردبانی اور حکمِ نبی آجائے تو اپنے اختیارات ختم اپنے پھر اختیار کرنا محبِ رسولﷺ دیسرا سبب جب محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس محبت کے سمرات سے محروم انسان ہوتا ہے کب 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 جب وہ غلط لڑگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کرنے کا آئے نیک لوگوں کے ساتھ بے نمازیوں کو بسند کرتا ہے اور مسجد سے نفرت کرتا ہے اور اس بات کبھی قرآن نے بیان کیا وَيَوْمَ يَعْبُمْ عَلِمْ عَلَىٰ يَدْرِينَ يقول يا ليتني اتخلت مع عصول سبيلا یا وَيْنَةً یا وَيْنَةً یا وَيْنَةً لَيْتَ لِيْنَا أَتَّخِنْ خُلَانًا خَمِيلًا لَقَنْ أَقَلْمَنِ عَلِمْ ذِكْرِ بَعْدَ انْجَائِ وَكَابَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُونًا قیامت کے در انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا کاٹے گا کہے گا ہاں اے کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا میں نے فلان کو نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی بات تمانا ہوتا یا لیتن اتخلت مع رسولی سبیلا میں سچا محفت کرتا ہر بات پر رائے ہر بات میں مقدم بات کرتا تو محمد مصطفیٰ کی بات تو مقدم آئے میں نے فلان کو دوست نہ لیا اس نے مجھے قرآن و سنت سے دور کیا آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ کہ انسانی خَدُونًا ہے شیطان تو بندے کو ضلیل کی کرتا ہے لکھنے والے لیتے ہیں بات تو دوست کی ہوری شیطان کا لفظ کان سے آگیا جو دین سے روکنے والا دوست ہے وہ شیطان ہی ہوا کرتا ہے وہ دوست نہیں ہوتا جو نماز سے روکتا ہے وہ شیطان ہی ہے اس لیے قرآن میں بیان دیا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُونًا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا فرمایا اَلْرَجْلُ عَلَى دِينِ خَلِينِهِ فَالَقِ وَالْصَوْحُ کہ آمِلِ الْمِسْتِ وَنَافِخِ الْكِيرِ اچھے اور بُرے کی مثال ایسے ہے اچھا دوست خوشبو والا ہے کسطوری والا ہے خوشبو ہوں بیشنے والا آ جائے اِنَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُمْ تم خرید لو خوشبو اور قسطوری تب بھی خوشبو آگے وَإِمَّا أَيُّ حُدِيَاكَ اگر وہ تمہیں حدیعہ پیش کر دے تب بھی خوشبو آگے وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْ حُرِيحَمْ طَيِّبَ نہ خریدو نہ اس نے ٹوہا دیا چل جنب آپ قسطوری والے کے پاس گزارو تو اس آن فعال پھر بھی ہو جاتا ہے اور برے دوست کی مثال اس جیسی ہے کیا مطلب موطر ہوتا ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے یا کچھ مسئلہ پوچھ لگے یا وہ کچھ دینی معلومات تمہیں دے لے گا کچھ نہیں چونوں باتوں میں ہوتا اس کے پاس بیٹھنے سے بھی عمر کی بات یاد کرو بندہ آتا ہے نیک لوگوں کے مئنس میں عَلَيْهِ رَمْتُ الْقَدِيحَمْ قَجَدَلِ تِعَامًا تِعَامًا پہاڑ ہمیں گناہوں سے ہوتے ہیں نیک اُفْتُ بُو سَمُّرَا ہے تَعَامًا وَسْتَوْبَرَا وَرَجَعَا وَنَزَعَا توبہ کرتا ہے پہاڑوں جیسے گناہوں لے کے آتا ہے جب مجلس سے اُسْتا ہے مَعَلَيْهِ رَمْتِيحَمْ یا کوئی گناہ بھی باپنی کی بجلس سارے ہی ہوا ہو جاتے ہیں نیک لوگوں کے پاس بیٹھ میں سے لوگ یہ تو کہتے ہیں بندہ نیک ہے جو کسی بجلس بڑی کو مکھا تھے اور بُرے کی مثال بھٹی والے کی مثال ہے اِمَّا اَن يُحَرِّقَ سِيَادَكَ بڑی والے کے پاس بیٹھ رو گئی وہ خون کے مار کے آگ جلاتا ہے کوئی چنداری ہو رہی گی تمہارے کپروں پہ آئے گی تمہارے کپروں کو جلا دے گی وَاِمَّا اَن بَجِدَ مِنْ بَرِي 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 خَبِیصَا کپڑے نہیں جنے گئے تو دھوان تو بلداش کرنا ہی پڑے گا بُرَاج دوست یا تمہیں اپنے جیسے پڑا بنا کے چلا دے گا اگر جلائے گا نہیں تو دھوان بلداش کرنے کا مانا کہ تمہیں ضرور ہونا پڑے گا آج تو میرے بھائیو حالاتی ہیں دھاچت پڑھنے والا ہے اور ٹکیت کے پھجارے ہو تو دونوں کا پرشاہ ہو چند لمحات یہ ساتھ چلا ہے اللہ کی وہ مسجد میں کیا ہے یہ اللہ کی نام فرمانی کرنے کیا ہے یہ چند لمحات کی اس کی بائی سے مزیمت مجھا دیا ہے اس لیے میرے بھائیو پیو محب رسول کم محروم ہوتا ہے جب وہ بڑے دوست بناتا ہے شوکی بات ان سمرات سے محروم محب رسول کم ہوتا ہے جب آف عبیت میں آتا کہتا نہیں مانتا میں میں نہیں مانتا اس قرآن کی بات کو اللہ ایسے کسی کو توبیر نہ دی یہ بہت بہی بات ہے آف عبیت کیا ہے سچ ہے یا جون ہے صحیح ہے یا غلط ہے میں نے تو یہ بات پاننے ہیں قرآن اس بات کو بھی بیان کرتا ہے وَإِذَا عطیدَ لَهُمَا اَنزَنَوْا قَالُوا بَلْمَتَبِعُمَا اَلْفَئِنَا مَا اَلْفَئِنَا عَلَيْهَا جب کہا جاتا ہے قرآن کی بات تو پڑھو نا ارے کائنات میں اس لیتی شخصیت تو آئی اس کی بات تو پڑھو نا رسول مجتبا نے کیا فرمایا ہے اس پر تاج رسول نے کیا فرمایا ہے قطر نہیں نہیں مَتَّبِعُمَا اَلْفَئِنَا عَلَيْهِ عَذَأَنَا ہم تو اس کو مانیں گے جہاں مارے باپ دادا دیں میرے بھائیوں لاکھوں باپ دادا قربان ہو جائیں محمد مصطفیٰ پر صحابی کہاں کرتے تھے فِدَاہُ عَبِي وَأُمِي وہ کُل مُمَا يَمْلِكُ نَفْسِ وہ میرے ماں باپ تک پر قربان ہو جائیں اور جس جس چیز کا ممانے کو سب قربان ہو جائیں اس ذات مقدس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے اس کی حقیقت کبھی کھولا ہے یوم تقینب رجوع في ممار يقولون یا ليتنا یا ليتنا اطحن الله اطحن رسولا وَقَالُوا رَبَّنَا وَالْعَلْمُ لَعْلَمَ كَبِيرًا يَوْمَ تُقَلْ لَبُوْجُوهُمْ فِي الْنَامِ جَبْ قُلْدِ لِلْتْ قَائِ جَائِ جَهْنَمِ قُلَدْ قُلَدْ قِيَ جَائِ جَهْنَمِ یَقُنُونَ كَهِ جَهْنَمِ یَا لَيْتَنَا مَا اِكَاشِ اَطَعْنَ اللَّهُ وَأَطَعْنَ الرَّسُّلُ ہم نے اللہ کی تاریخ ہوتی ہے سرتاجِ رسل کی تاریخ ہوتی ہے قَالُوا رَبْلَنَا کہیں گے رسول اے ہماری رب اِنَّا اَطَعْنَا سَادَ جَنَا ہم نے تو اپنے سرتاروں کی بات پاری وَقُبَرَعَنَا اپنے بڑوں کی بات پاری اَطَعْنَا اَطَعْنَا اس جیسی جو اللہ نے حسنی بننا کر دی ہم نے پڑھو کی باتی مانی انہوں نے میسید عصر سے گمراہ کر دیا بھائیو یہ صورت العذاب کا جو آخری رکوع ہے اس سے دو آیتیں پہلے ہیں ذرا گھر بیٹھ کے ساتھ ترجمہ جو بھی گا ذرا غور کی ہمیں بھائیو حقیقت کھلتی ہے